اسامہ بن لادین کی موت کے ساڑھے تین سال بعد تک پوری دنیا ان لوگوں کے بارے میں جاننے کو بیتاب رہی جنہوں نے دنیا کے سب سے خطرناک اور سب سے بڑے آتنکی کو موت کے گھاٹ اتارا اور وہ بھی اس کے سر پر گولی مار کر وہ کون لوگ ہیں کیسے دکھتے ہیں اور ایسے خطرناک آپریشن کو کیسے انجام تو اب یہ باتیں راز نہیں رہیں گی کیونکہ اب اس شخص نے اپنا مو کھولنے کا ارادہ کیا ہے جس نے آپریشن نیپچیون سپیر میں پہلی گولی چلائی تو پہلی بار دنیا کسی امریکی فوجی کے مو سے سننے جا رہی ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے مارا ہے اسامہ بن لادین کو موسیقی دو مئی دو ہزار گیارہ یعنی پورے ساڑھے تین سال پہلے جب ایسی تصویریں ساری دنیا کے ٹی وی سکرین پر اُڑری تھی تو تمام لوگ تم ساتھ کر ایک ایک حرکت کو گوڑ سے دیکھ رہے تھے کوئی بھی ان تصویروں کا ایک فریم بھی ضائع نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کیونکہ نہ جانے تصویر کے کس حصے میں انہیں وہ نظر آ جائے جسے دیکھنے کے لیے تمام دنیا کی نگاہیں ہر وقت ٹی وی سکرین پر لگی رہتی تھی اور اس آپریشن کے مکمل ہوتے ہی دنیا بھر کے تمام امن پسند لوگوں کے چہرے خوشی سے کھیل اٹھے تھے کیونکہ ان تصویروں کے ساتھ ساتھ اس نام کا بھی خاتمہ ہو گیا تھا جس کے نام سے پوری دنیا دہشت سے کام پھٹی تھی اور وہ نام تھا اوسامہ بن لادین کا اس آپریشن نے ایک بار پھر امریکی فوج اور ان کے مرین یعنی کمانڈوز کی دھاک پوری دنیا میں جمع دی تھی اور اس بات کو ثابت کر دیا تھا کہ امریکی مرین جہاں چاہیں جب چاہیں اور جیسے چاہیں اپنے آپریشن کو کامیاب کر سکتے ہیں آپریشن نیپچون سپیر کی کامیابی کے بعد امریکہ نے نہ صرف بڑے ہی گپ چپ طریقے سے دنیا کے سب سے بڑے آتنکی اوسامہ کی لاش کو ٹھکانے لگایا تھا بلکہ اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا گیا تھا کہ جیسے بھی ہو اس آپریشن میں شامل مرین اور آپریشن کو ڈیزائن کرنے والے سینہ کے پڑے آدھکاریوں میں سے کسی کی پہچان کا کوئی کھلاسہ نہ ہونے پڑے لیکن اس آپریشن کے قریب ساڑھے تین سال بعد امریکہ میں بے چینی کا عالم دیکھا جا رہا ہے کیونکہ جس بات پر امریکہ ہر ممکن طریقے سے پردہ ڈالنے کی فیرات میں تھا اب لگتا ہے اس کا پردہ ہٹنے والا ہے وہ نقاب ہٹنے والا ہے جس کے پیچھے امریکہ نے اپنے اس کامیاب آپریشن کا سارا سچ چھپا رکھا ہے جس نے امریکہ کی شان کو ساتویں آسمان پر پہنچا دیا تھا کیونکہ لادین کو گولی مارنے والے کی پہچان اجھاگر نیوی سیل کمانڈو کی سامنے آئی پہچان لادین کو گولی مارنے والے کمانڈو کا خلاصہ رابرٹ او نیل نے کیا لادین کو گولی مارنے کا دعویٰ القاعدہ سرگنہ کو ماری تھی سر میں تین گولیاں جی ہاں اس سچ کے سامنے آتے ہی پوری دنیا اب اس سچ کو جاننے کے لیے بیتاب ہے جو اس امریکی مارین کے سینے میں دفت ہیں ساری دنیا کے سامنے آ کر رابرٹ او نیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اسے اب کسی سے ڈر نہیں لگتا اس نے ہی دنیا کے سب سے بڑے آتنکی کو مار گرائیا تھا پاکستان کے اپٹ آباد کے ایک مکان میں لادین کو آخری بار دیکھنے والے شخص او نیل ہی تھے انہوں نے قریب سے لادین کے سر میں تین گولیاں ماری تھی القائدہ سرگنہ اسامہ بن لادین کو مار گرانے والے امریکی نو سینہ کی سپیشل فورس نیوی سیل کے کمانڈو کی اصلی پہچان اب دنیا کے سامنے آ گئی ہے امریکی سرکار نے اب تک اس کمانڈو کی پہچان چھپا کر رکھی تھی لیکن اپنی تنگ حالی اور سرکاری اندیکھی کا حوالہ دیتے ہوئے کمانڈو روبرٹ او نیل نے خود ایک چینل کو انٹرویو دینے کا خلاصہ کر دیا ہے اور اب تک سامنے آئی جانکاری کے مطابق اور تیس سال کے روبرٹ اگلے ہفتے پہلی بار امریکی ٹی وی چینل فاکس ٹی وی نیوز کے دو اپیسوٹ کے انٹرویو میں دنیا سے روبرو ہوں گے سینہ سے ریٹائرمنٹ لے چکے نیوی سیل کمانڈو کے دنیا کے سامنے آنے کے اس فیصلے سے امریکی رکشہ محکمے میں اچھی خاصی حل چل اور پیچینی ہے آج تک بیورو جس روبرٹ اور نیل نے دنیا کے سب سے بڑے آتنگ کا خاتمہ کیا آخر وہ دنیا کو وہ ساری باتیں بتا کیوں رہا ہے یہ راز بھی اب قریب قریب فاش ہو چکا ہے دنیا جان چکی ہے کہ اپنے حالات سے لڑتے لڑتے وہ سخت جان فوجی اب کمزور پڑ رہا ہے تو آخر وہ امریکی فوجی افسر کون ہے رہتا کہاں ہے اور سب سے بڑی بات امریکی فوج کا وہ کتنا قابل افسر تھا یہ بات ہم آپ کو بتاتے ہیں روبرٹ اور نیل یہی وہ نام ہے جس نے اس وقت پوری دنیا میں تہلکہ مچا رکھا ہے اور اس نام کی وجہ سے ہی امریکی سرکار بے چینی کے عالم میں ہے سب ہی اسی بات کو لے کر پریشان ہے کہ روبرٹ اور نیل جب دنیا سے روبرو ہوں گے تو آخر وہ کون سا سچ سامنے رکھ دیں گے کیا وہ اپٹ آباد کی اس رات کا پورا سچ دنیا کو بتا دیں گے جس رات امریکی مرین نے دنیا کا سب سے بڑا اور کامیاب آپریشن پورا کیا تھا کیا او نیل اس سچ کا بھی کھلاسہ کر دیں گے جو آپریشن کے بعد امریکی پریشان پردے میں دبا کر رکھے ہوئے ہیں اور جس کا پتہ انہی لوگوں کو ہے جو اسامہ کو موت کے گھاٹ اتارنے والے مشن میں شامل تھے یہ ساری باتیں فی الحال قیاس کے دائرے میں ہی ہیں لیکن دنیا اب یہ ضرور جاننا چاہتی ہے کہ جس افسر نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے دنیا کے سب سے بڑے آتنکی کو تین گولیاں ماری ہیں وہ آخر کون ہے کہاں رہتا ہے اور اس کی کیا کیا خوبی ہے اتنا ہی نہیں دنیا تو یہ بھی جاننا چاہے گی کہ آخر وہ کون سی مجبوری ہے جس نے اس سخت جان کمانڈو کو اتنا کمزور بنا دیا جو امریکی فوج کی قسم تک کو توڑنے پر آمادہ ہو گیا امریکی نو سینا کا پورو افسر روبرٹ او نیل اس امریکی صوبے مونٹانا سے تعلق رکھتا ہے جہاں خنن کا کام ہی وہاں کی پہچان ہے امریکی نو سینا کے وشیش ابھیاندل میں بطور سیل کام کرتے ہوئے او نیل نے اپنے سولہ سال کے کریئر میں اراک اور افغانستان سمیت چار سو سین ابھیانوں میں شرکت کی یہی نہیں او نیل کا شمار امریکہ کے ان چنیندہ فوجی افسروں میں کیا جاتا ہے جن کا اتنا شاندار کریئر رہا او نیل نے اپنے بہادوری کے لیے باون پدک حاصل کیے ہیں جس میں دو سلور اور چار برانج سٹار شامل ہیں سلور سٹار امریکی سینہ میں تیسرا سب سے بڑا سممان ہے او نیل امریکی سیل کے تیس ان چنیندہ آپریشن کا حصہ بھی رہے ہیں جو امریکی سیل کے اتحاس میں سب سے خطرناک اور بہترین مانے جاتے ہیں امریکی سیل کی بہادوری کے کئی قصوں اور کہانیوں میں روبرٹ او نیل کا نام بڑی ہی شانس سے لیا جاتا ہے یہاں تک کہ امریکی فوج پر بنی بولی ووڈ کی کئی فلموں میں ان کے نام کے کردار تک بنائے گئے ہیں نو سینہ چھوڑنے کے بعد او نیل دنیا کے کئی ملکوں کی سیر کر چکے ہیں لیکن اب وہ جس مشن میں نکلے ہیں وہ بھی کسی بھی لحاظ سے کم خطرناک نہیں ہے کیونکہ اب ان کا مقابلہ سیدھے طور پر امریکی پرشاسن سے جو ہے آج تک بیورو دو مئی دو ہزار گیارہ کو دنیا کے موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ اوسامہ بن لادین کا خاتمہ ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی دس سال بعد امریکہ نے نائن الیون کا بدلہ لیا تھا اب تک کہ سب سے بڑے اور سب سے خطرناک آپریشن میں امریکہ نے پاکستان میں گھس کر اوسامہ کو مارا تھا صرف 38 منٹ کی آپریشن میں اوسامہ بن لادین ختم ہو گیا لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ اس 38 منٹ کی تیاری نو سال سے چل رہی تھی پاکستان سے لگتی افغانستان کی سیما سے چار امریکی ہیلیکاپٹر بہت خاموشی سے اڑا بھرتے ہیں چاروں ہیلیکاپٹر میں امریکی نیوی سیلز کے چالیس اسپیشل کمانڈور تمام آدھونک ہاتھیاروں سے لے سائے چاروں کی منزل ایک ہی پاکستان کا شہر اپنا بار رات گہرا چکی تھی پورا شہر نیند کی آگوش میں تھا اور تب ہی دو ہیلیکاپٹر اپنا بات کی اس گمنام ہولی کے اوپر آ کر ٹھہر جاتے ہیں ہولی کے اوپر پہنچتے ہی ایک ہیلیکاپٹر سیدھے ہولی پریسر میں اتر جاتا ہے اس بیچ دوسرا ہیلیکاپٹر ہولی کے ٹھیک اوپر آ کر آسمان میں ٹھہر جاتا ہے اونچائی بہت زیادہ نہیں تھی ہیلیکاپٹر سے رسیاں نیچے لٹکتی ہیں اور کمانڈوز چیتے کی طرح نیچے اتر دیں کمانڈوز سب سے پہلے گراؤنڈ فلور میں خوشتے ہیں پر پورا فلور چھانگ مارنے کے بعد بھی انہیں کوئی نہیں ملتا اسی بیچ سیل کمانڈو کی دوسری ٹی پہلی منزل پر ہی دوسرے کمرے میں دھاوا بول چکی اس کمرے میں اوسامہ کا دوسرا کوریر سو رہا تھا کمانڈو کے کمرے میں خوشتے ہی اس کی نیند تو کھل گئے لیکن اس کے ہاتھ پاس رکھے کے سیتالیس تک پہنچتے ہیں اس سے پہلے ہی سیل کمانڈو سے موت کے خاک اتار دے چوکنے سیلز کمانڈوز جیسے ہی دوسری منزل پر پہنچتے ہیں ایک نوجوان تیزی سے ان کی طرف جھپٹتا ہے یہ کوئی اور نہیں اوسامہ کا بائیس سال کا بیٹا خالد ہے اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا پر جس طرح سے وہ جھپٹا تھا کمانڈو تب تک اسے گولی مار چکے تھے اوسامہ کا بیٹا سیلز کمانڈو کے ہاتھوں مارا جاتا ہے اس کے بعد سیلز کمانڈوز دوسری منزل کے تمام کمروں کو کھنکال ڈالتے ہیں اور کمروں میں دپکے اوسامہ کے سب ہی رشتہ داروں کو بندھک بنا لیتے ہیں یو ایس نیوی سیل کمانڈو ٹیم ایبٹ آباد میں اوسامہ کی کوٹھی کی چھت اور دو فلور پر قبضہ کر چکی تھی لیکن ابھی بھی ان کے سامنے ایک سوال تھا کہ جس چھلاوے کو وہ ڈھوننے آئے تھے کیا وہ اس بار ان کے ہاتھ آئے گا یا پھر ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ان کے ہاتھ ناکامی لگے گی سیلز کمانڈوز کی ایک ٹیم پہلے ہی تیسری منزل کی چھت پر قبضہ کر چکی تھی یعنی اس نے اوپر سے تیسری منزل کو کھیر رکھا تھا اب دوسری ٹیم دبے پاؤں سیڑھی کے راستے تیسری منزل کی طرف پڑھتی ہے کمانڈو اوپر کی طرف چاہی رہ دے کہ تب ہی ایک بڑھا شخص اسی سیڑھی کی طرف آتا دکھائی دیتا ہے سیلز کمانڈو فوراں اس پر فائد کر دے رہا ہے لیکن گولی اسے نہیں لگا اور وہ اُلٹے باؤں کمرے کی طرف بھاگتا ہے اس کے بعد جیسے ہی وہ دوسرے کمرے میں گھوستے ہیں تب ہی اچانا پردے میں ایک عورت ان کے سامنے دیوار بن کر کھلیت ہو جاتی ہے جوکھیم لینا خطرناک لہذا سیلز کمانڈو عورت کے پیر میں گولی مار دیتے ہیں گولی لگتے ہی وہ نیچے گر پڑتی ہیں اور اس کے نیچے گرتے ہی ٹھیک اس کے پیچھے کھڑا وہ شخص پہلی بار نظر آتا ہے جسے امریکہ پچھلے دس سالوں سے تھونڈ رہا سفید کرتا پیجاما اور سفید داریم سامنے وہی کھڑا تھا دنیا کا سب سے خونکار آتنکواد شیخ اسامہ بن لادین بلکل نحط تھا بھونچک کا اور سند اسامہ بے شک کمانڈوز کے نشانے پر اور کبزے میں تھا مگر خطرہ ٹالا نہیں تھا کرتا پیجاما پہنے اسامہ اوپر سے بھلے ہی نحطہ ڈک رہا تھا پر کیا پہنے اس نے کپڑے کے نیچے بم چھبا رکھا ہو ہر لمحہ خطرناک تھا کچھ بھی ہو سکتا تھا اسامہ کی حرکتوں سے قطعی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ چپ چاپ سرنڈر کرے گا لہٰذا بینہ وقت گمائے ایک کمانڈو اسامہ کو نشانے پر لے کر چیخ پڑا پر اس چیتاونی کے باوجود ادھر اسامہ نے حرکت دی اور اتھا اسی پلے کمانڈو بہت قریب سے اس پر پہل پر فائر کی گولی کان کے پاس سے ہوتے ہیں بائیاں پاہر نکلتے ہیں اس کے بعد دوسری گولی سیدھے اس کے سینے پر جاتھا سی بس کچھ سیکنڈ کے اندر ہی دنیا کا سب سے خونخار آتنکوادی دم تور چکتا اسامہ مر چکتا